ہم ککرناغ ایریا کی بات کریں منسپل کمیٹی جو ریڈکشن جو ہمارا آتا ہے تو ہر کسی ڈپارٹمنٹ میں اس میں پارٹسپیٹ کیا تو ایک موقع ملا ہے ہمیں ان سے ملنے کا کیونکہ مجھے لگتا ہے اپنے لگتا ہے ایز منسپل کمیٹی ککرناغ اوفیس ضرور ہمارے بیج میں کمیٹیشن گیپ تھی دیکھیں مجھے جہاں تک میں نے اس کو سمجھا چاہے ہم بیک ٹو ویلیج کی بات کرے یا مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ کی بات کریں ایک جو اچھا میں نے اس میں دیکھا جو کانسلروں یا سرپنچوں یا بی ڈی سی چیئر میں انہوں کو جو ایک کمیٹیشن ہوتی ہے اس سے سٹارٹ ڈپارٹمنٹوں کوئی بیج میں جو کمیٹیشن اور کانسلروں کے جو پابلک ریبزنڈیٹو ہیں ان کے بیج میں جو ایک کمیٹیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ آنے والے وقت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ مجھے بہت اچھا اس میں لگا ہماری کانسلر جو وارڈ نمبر تھرٹین ہے میس پروندر کو ہنگ لوں اس نے یہ پرشن ریز کیا ہے خاص پہلے اس نے مجھے بھی پوچھا ہے کیونکہ میں وارڈ نمبر فائیو کا کانسلر ہوں تو میں نے ایشیو پہلے سے اٹھایا کیونکہ یہ ڈیس سابس کو ڈیس ساب کے بھی نالیج میں ہے تو میں نے اربن لوکل باری سے آپ کے سامنے جو ہمارا ویزٹن آفیزر ہے اس کے ساتھ بھی یہ پرشن اٹھائے ریز کیا ہے کہ ان کے لیے ہم جو پھائیو دکانے ہمیں میں تو مس نہیں کہوں گا لیکن آنے والے وقت میں اگر اربن لوکل ب اس کو کرنا کی دوسری سٹوری تیار کی تو اس میں ہم اکامیڈیٹ ان کو کریں گے میں مائٹ ٹائون مائٹ پرائیڈ کو لوگوں سے یہ گزارش کرنے پہلے میں شکریہ کرنا چاہتا ہوں اپنے جوریڈکشن کے لوگوں کو انہیں بہت سپورٹ اس کو کیا بہت سپورٹ کیا تو لوگ بھی یہی کہیں گے ایز پابلک رپزنٹیٹو ہم یہی بولنگے کہ ہمیں بھی اس سے امید وابستہ ہے یہ آنے والا وقت ہی بولے گا کہ یہ کتنا کامیاب رہتا ہے موسیقی